اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیس گروب میں کچھ دنوں پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا اب ڈیلیر ولی کے کوئی عورت یا کوئی لڑکی شادی کر سکتی ہے کیونکہ بعض خواتین کا یا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اچھی پاتے ولی ہونا چاہے لیکن اگر ولی نہیں ہے تو بھی شادی ہو سکتی یہ لڑکی کی اور دھریل کے طور پر ڈاکٹر زاکر نیگ صاحب کا ایک کلپ انہوں نے بھیجا یا کچھ لوگ ان کا کلپ وائرل کرتے ہیں دوسری کو سناتے ہیں اور دھریل پہ کرتے کی دیکھیں ڈاکٹر زاکر نیگ صاحب نے کہا ہے کہ شادی کے لیے ماں باپ کو پوچھنا چاہے اچھی بات ہے مگر کمپنسیری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اگر کسی نے بگر پوچھے بھی شادی اگر کر لیا تو چلے گا مگر گناہ ہے غلط ہے مگر شادی ہو جائے گی تو اس کلپ کو میں نے سنا اس کلپ کے اندر وہ کلپ اگر گوھر صاحب سنے تو دیکھئے وہ کلپ شاٹ ہے مختصر اس میں جواب دیا گیا انہوں نے سبیہ کہا کہ لڑکا بالک ہو جائے یا یہ کہ انسان جب بالک ہو جا رہا اس کو شادی اگر کرنی ہے تو پیرنس کی ضرورت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ سے پوچھے بہتر ہے اچھا پوچھنا چاہے مگر نہ پوچھے نہیں پوچھا تو شادی تو ہو جائے گی لیکن وہ غلط چیز ہے بس اتنی بس انہوں نے کہی گی تو شوٹ ہو جائے گی کیا انہوں نے کہا کہ لڑکی بات یہاں لڑکی کی ہے وہ چل رہی ہے کیا انہوں نے کہا کہ لڑکی اگر میگر والی کے پوچھے شادی کر لے تو اس کی شادی ہو جائے گی لڑکی بات لڑکی کی ہو رہی ہے ہاں لڑکے کے مملے بات سے یہ لڑکا اگر میگر ماں باپ سے پوچھے کر شادی کر لے تو چلے گا اس کی شادی ہو جائے گا لیکن لڑکی بھی اگر بگر پوچھا گا شادی کر لے تو کیا اس کا نکاح درست ہے لڑکی کا تو اس کے لئے پندر یہ کلیر نہیں کیا گیا ہے مختصر جواب ہے صاف طور پر یہ نہیں کہا گیا لڑکی اگر وہ شادی کر لے کوئی بھاپ کر کے اپورٹ میریج نہیں پوچھا تو چل جائے گا نہیں لڑکی کا اللہ بھی استعمال نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ دوسرا یہ کہ انہوں نے دلیل بھی تو نہیں دیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے دلیل بھی نہیں دیا کہ ہاں چلو لڑکی شادی کہلی بھگر ولی کے اس کی شادی ہو جائے دلیل نہ قرآن کی دلیل ہے نہ حدیث کی دلیل ہے آپ بھی کلیر کو دوبارہ سنیں اور جو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا کلیپ کا ان کو بار بار سننا چاہیے کیا انہوں نے کوئی حدیث پیش کی کیا انہوں نے کوئی قرآن کی آج پیش کی یہ دلیل ہے جس کی حسنی بات کہی جا رہی ہے کہ بھگر ولی کے لڑکی شادی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پہلے بار تو کلیپ کے اندر کوئی چانی نہیں ٹھیک ہے تو ایک تو کہہ جس کا جواب وہ کلیپ کا اور ہمارے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے اصل دلیل کیا ہے قرآن و حدیث کتاب و سنت کس نے کیا کہا ان کا یہ فتوہ ہے ان کا یہ قول ہے اس طرف کسی بھی انسان کو دھیان نہیں دینا چاہیے حدیث قرآن کی روشنی میں ہے کتاب و سنت کے اگر روشنی تو ٹھیک ہے لیکن انسان میں گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کہنے میں گلتی ہو جاتی ہے سمجھنے میں گلتی ہو جاتی ہے انسان شارٹ پر میں کوئی بات مختصد تو رکھ دیتا ہے اور اگر کسی کے ضرورت کے انسان کو مل گیا اپنا اپنی بات تو کلیپ نے کے گھوم رہا ہے کہ اس نے ایسا کہا انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ایسا کہا اگر آپ کو ایسی لگ رہا ہے تو ہمارا سامنے حدیث موجود ہے ہمارا سامنے حدیث موجود ہے اس میں ساتھ طور پر ہے کہ لڑکی کی شادی بگر ولی کے نہیں ہو سکتی ہے لڑکی کی شادی بگر ولی کے نہیں ہو سکتی ہے کیا حدیث ہے اب سنیے میں حدیث پرش کرتا ہوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا نکاح الا بولی بگر ولی کے نکاح نہیں ہے بگر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا یہ حدیث ہے ابو داود کندا سنن ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پچاسی اور سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ایک اس حدیث کو بیان کرنے والے تقریباً تیس صحابی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے تقریباً تیس صحابیوں نے اس حدیث کو بیان کیا جس میں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب شامل ہیں تو یہ حدیث بلکل سے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کا درست نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے اس کے علاوہ اور بھی دوسری حدیث ہے اور پر سنیے یہاں حدیث موجود ہے حدیث کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی کوئی بھی کون لوگ کسی نے کیا کہہ دیا اسے کوئی مطلب نہیں ہے حدیث کیا کریے وہ دیکھئے جو لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوٹ میریج کرتے ہیں یہ لڑکیاں بے گر وری کیے اور ماں باپ کی مرضی کو شادی کر لیے کتنا بڑا گناہ وہ دیکھئے کیا گناہ ہے اگلی حدیث دیکھئے عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مربی ہے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا گوھر سے سنیے حدیث پہلی حدیث تو عام درکھ لوگوں کو معلوم ہے لوگ ادھے درکھیں تعبیل کر کے نکل جاتے ہیں اب اس حدیث کا تلاج آپ دیجے کو جو اب میں پڑھنے جا رہا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عارت نے شاہدی کی کوئی عارت نے جس نے شاہدی کی نکحت بغیر ایلنی ولیہ بغیر ولی کی اجازت کے غور سے سنیے لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ میں سنا رہا ہو بہو یہ حدیث ابو دعوت کا اندھا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار تیراسی ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار تیراسی حدیث کا ہے ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہ کہ کسی بھی عورت نے یا کسی بھی لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی نکاح کر لیا کیا گناہ ہے فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ 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 تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے یہ تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھورایا ہے اور کہا ہے کہ جس عورت نے یا جس کسی لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اللہ وہ ہوا تو کسی نے کہا دی آپ کو بغیر ولی کی اجازت کے شادی ہو گئی نبی تو کہا رہا کہ باطل ہے لا نکاح ولی ولی یہ تو ایک الگ حدیث ہے کہ ولی کے بغیر شادی نہیں یہاں تو صافت ہو تو نبی نے کہہ دیا نہ کچھ لوگ تائز نہیں کرتے کہ ولی کے بغیر شادی نہیں نہیں کرنا چاہیے مگر کسی نے کر لیا تو ہو جائے گی کسی نے کر لیا شادی ہو جائے گی نکاح اس کا ہو جائے گی بھائی ہو جائے گا تو اس حدیث کا مجھے جواب دیجئے کہ نبی نے کہا فَنِكَاحُوا باطلٌ باطلٌ باطل اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کی شادی نہیں ہوئی اللہ اکبر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کے شادی جو نڑکی یا عورت ولی کے بغیر شادی کر لیتی ہے نبی نے کہا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے تو ہم نبی کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا کسی اور کی بات تو توجہ دیں یا جو حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں اپنی مرمانی کرتے ہیں یا اپنی خانشات کی پیروی کرتے ہیں کبھی پر کوئی بات کہتی ہے نکال لیے کہتی ہے کہ ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے اچھی بات ہے اداد لینے چاہیے کس نے کہنے اچھی بات یہاں تو نبی کہنا باطل ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے ابو دعود حدیث نمبر دو سو تیراسی جائے ان جس کا سوال کیجئے پوچھیں نولو کہتا ہے کہ ولی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کئی حدیث کا جواب نہیں ہے نبی نے کہا کہ باطل ہے اور حدیث سنویے کسی نہیں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة کہ کوئی بھی عورت کسی عورت کی شادی نہیں کرا سکتی ہے کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی کسی لڑکی کی شادی نہیں کرا سکتی اسی طرح کوئی عورت یا لڑکی اپنی شادی بھی خود سے نہیں کرا سکتی ہے انا کر سکتی ہے اللہ حبیر تو گویا شادی کوئی بھی عورت یا لڑکی اپنا کر سکتی ہے خود سے اور نہ وہ ولی بن کر کے کسی اور کی کرا سکتی ہے سبحان اللہ مسئلہ بلکل کلیر کٹ ہو گیا کی شاہدی کرانے کا کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے حاتث نہیں دیا اللہ نے مردوں کو ذمہ دار منایا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی لرکی لا تزوجی المرع تول مرعات کی کوئی بھی عورت کسی عورت کی کسی اور عورت کی صدیق کرنا چاہے گرا سکتی ہے نہیں حدیث میں بلکل منع دیا گیا کہ کہ کوئی عورت کسی اور عورت کی یا کسی اور لڑکی کی شادی نہیں کر سکتی اسی طرح کوئی لڑکی یا کوئی عورت خود اپنی شادی بھی کرنا چاہے اپنے نکاح بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی یہ حق اللہ اس کے رسول نے عورتوں کو اور لڑکیوں کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ منماری کر رہے ہیں اب اگر ولی کی عید پر کر رہے ہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ماں باپ اس پر زبردستی نہ کر ان سے پوچھا جائے مشورہ لیا جائے رازی ہو اس لڑکے سے خوش ہو گھر والے سے خوش ہو تو کر رہے ہیں جب پر زبردستی نہیں ہے لیکن یہ بھی ضروری کرار دیا گیا ہے کہ کوئی لڑکی منمانی کر کے کوئی لڑکی منمانی کر کے بھاگ کر کے باہر شادی نہیں کر سکتی ہے اس کو باپ کسی پرمیشن لینی ہوگی اور اگر کسی کے باپ پر انتقال ہو چکا ہے تو دادا ہے دادا بھی انتقال ہو چکا ہے تو اپنا بھائی ہے یا بیٹا یا چچا خاص اپنا گھر والا ہونا چاہے کوئی بھی نہیں کہا ہے کہ یہاں چلو کوئی اور مرد خدا ہو گیا اس نے کھڑا ہوتا کہ شادی سے لے کر رہے یہ نہیں یہ جمہور اہل علم کا یہ مسئلہ ہے جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم کا یعنی مالکی مسئلک شہفائی مسئلک یہ تینوں مسئلک ان کے علاوہ جنہی مسئلہ کا سب کا یہی مسئلہ کا یہی ماننا ہے کہ بیغیر والی کے شادی درست نہیں ہے صرف حنفی مسئلک میں ایسا ہے صرف حنفی مسئلک میں ایسا ہے کہ بیغیر والی کے بھی شادی ہو سکتی ہے اللہ حکر صرف حنفی مسئلک میں ایسا ہے ایک ہی مسئلک بس کہ بیغیر والی کے شادی ممکن ہے ہو سکتی ہے تین علماء کے نزدیک تین مسئلکوں کے تین مذہبوں کے نزدیک کی ہے کہ شادی درست نہیں ہے اچھا حنفی مسئلک میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگر ابو یوسف مجھے میں بہت بڑے سب سے بڑے ان کے شاگر وہی تھے ابو یوسف رحمت اللہ تو ابو یوسف رحمت اللہ نے اس فتوے سے رجوع کر لیا اور آخر میں انہوں نے یہی فتوہ دے ہی کہا کہ ہاں بیگر والی کے شادی درست نہیں ابو یوسف رحمت اللہ جو امام ابو حنیف رحمت اللہ شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے امام کی بات نہیں مانتا میرا بھی یہی ماننا ہے میرا بھی یہی فتوہ میرا بھی یہی مذہب و مسئلہ کا کہ بیگار و علی کے لڑکی شادی نہیں کر سکتے ان کے اس قلب وہ کس نے دکل کیا ہے امام تحاویر ہے امام تحاویر ہے ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں انہوں نے کتاب میں ذکر کیا کہ امام و یوسف کا یہی ماننا ہے کہ بیگار و علی کے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتے اللہ اکمار تو اکثر آل علم جمہور جو کہتے ہیں اکثریت اکثریت آل علم کا علماء کا محدثیت نفقہ کا یہی مصنع کا ہے کہ بیگار و علی کے شادی نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کچھ جسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر تو آٹے میں جو نمک جتنا ڈالتے ہیں نا اتنی لوگ کہنا ہے کہ بیگار و علی کے شادی بسکتے ہیں نمک کو ہم لیں گے یا آٹے کو لیں گے زیادہ ہمیں کس کی ہے زیادہ کس کا حضر ہے تو اکثریت کہ یہی ماننا اکثر اہلی لوگ کا یہی ماننا ہے کہ بیگار و علی کے شادی نہیں اور اس سے بڑی بات کی ہے کہ خود حدیث موجود ہے بھائی ہمارے لئے کہ حدیث ہی کافی میں نے تین تین حدیثات کو پڑھ کے سنائی تو نبی کی حدیث میں ہم ماننے گے نبی کی حدیث سے مقدم رکھیں اوپا رکھیں گے یا کسی کے فترے کو یا کسی کے قول کو جہاں لگتا ہے کہ انسان کا اپنا فعدہ نکلا وہ قول کو پکڑ لیں اور نبی کی حدیث کو ساری میں رکھیں اللہ ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول چبیسوہ پر رسول حجرات کی پہلی اللہ پہلی آتی ہے کہ مومنوں تم لوگ اللہ اس کے رسول زیادہ مدبرد حدیث آگئے یہ قرآن کہا دے گئے بس خاموش کسی کو ہاں چل دے آگا جائز ہے ضروری نہیں ہے یہ تعبیل یہ دور دور کی باتیں لانے گھومانے پھلانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہے معافی مانگنی چاہیے صاف طور پر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بگر ولی کے شادی کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت ہو کوئی بھی عورت ہے کوئی بھی لڑکی ہو بگر ولی کے شادی اس کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پہلے باپ باپ نہیں تو دادا دادا نہیں تو اپنا بھائی یا چچا اپنا شکر ہونا چاہے ٹھیک ہے وہ کرائے گے کوئی اور نہیں تو نکاح کے شروع میں سے نکاح کے شروع میں سے تو اگر کوئی وضوح نہ کرا ہے نماز پڑے اس کی نماز ہوگی جواب نہیں ہوگی کیوں کیوں کوئی کوئی اس نے شکر کو چھوڑ دیا تو اسی طرح سے ولی کا ہونا یہ نکاح کے شروع میں سے ہے لہذا یہ شرک مفقود ہورا شرک نہیں پا جا رہا ہے لہذا اس کی شادی نہیں ہوگا تو قائدے کی حساب سے بھی حدیث کی روشنی کی بھی علماء کرام کے فتوہ اور ان کے اقوال کی حساب سے بھی یہی ہے مثلا صاف تو راجے کوئی ڈوٹ نہیں کوئی شک نہیں ہے کہ بیگر والی کی اجازت کے پرمیشن کے شادی نہیں ہو سکتی ہاں اہل علماء علماء کتاب میں لکھا کہ اگر کسی کا مثال کچھ لڑکی ایسی ہو دنیا میں اس کا باپ کم انتقال ہو گیا دادا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے چچا بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے پھلے یہ تیمیں وہ بچا گیا اب کیا کرے تب اس کیلئے کہا گیا ہے کہ کازی کے پاجہ محکمہ جو شعیم حکمہ ہو کوٹ و شری جب ہوری نے چلنا ہے ملکوں میں شری جسو کازی کہتے ہیں اسلامی جہاں حکومت ہو تو کازی کے پاجہ کازی اس کی شادی کر رہا ہے پھر کہا کہ اگر کوئیسا ملک ہو جہاں اسلامی حکومت بھی نہیں کازی تو تب کیا کرے تب کہا گا کہ یہ مسجد میں امام ہوں گے یا کوئی ٹرسٹ چلنا ہوگا کوئی دینی اسلامی کوئی مؤسسہ ہو اسلامی کوئی کمیٹی ہو تو کمیٹی والے اس کی شادیت ہے تو کمیٹی والے اس کے ولی بنیں گے کوئی کمیٹی والے بنیں گے یا مسجد کے جو امام کوئی بڑی مسجد ہو اس کے بڑی جو امام ہوں گے وہ ہو یا گام کوئی ذمہ دار ہو اس طرح کوئی آدم ہونا چاہے یعنی یہ ہر حال یا کیتنا ہے اگر کسی کے ولی نہیں ہے تو بھی نہیں ہے چھوڑ ہم شادی کر لیکے شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں شہروں میں پڑھائی کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں ہوسٹل میں ہم رہ رہے ہیں پولی میں ہم پڑھائی کر رہے ہیں تم اتنے روشن خیال ہو یا ہم اپنی شاہر نہیں کر سکتے نہیں اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا دادا نہیں ہے بھائی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے سب کا انتقال اگر ہو چکا ہے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے تو بھی شادیت نہیں نہیں کر سکتے اہلے نے اپنی کدا ہوئے لکھا پھر بھی اسے جانا ہوگا کس کے پاس کازی کے پاس محکمہ میں کازی شریح حکومت جا چلے ہو وہاں بھی اگر ایسا حکوم کسی ملک میں ایسا مام لگا تو پھر مسجد کی جو امام جو اچھے عالم ہیں ان کے پاس جا یا کوئی کمیٹی ہو کوئی مؤسسہ ہے اس طرح کوئی ذمہ دار بنے ان کا ولی بنے تب جا کے اس کی شادی ہو سکتے ہیں تو یہاں تو یہ بات ہے کہ جس کے محکمہ پر نہیں ہے تو بھی کہا گیا نہیں تو کمیٹی کے پاس اسلامی کوئی کمیٹی ہو اس کے پاس جائے مل پھر سوسائٹی کوئی کمیٹی اسلامی کے اس کے پاس جائے یا مسجد کی امام ہو ذمہ دار ہو ان کے پاس جائے یا گاؤں کے یا سٹی کے جو بڑی ذمہ دار مانے آگے ہیں اس کو دس لوگ ہر لوگ پہچانتے ہیں ان کے پاس جائے ہم وہ ولی بن کے ان کی شادی کرائیں گے حضرت ٹھیک ہے تو کسی پہ حال میں بیگر ولی کے شادی دوست نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہر حال ہر حال میں اس کو پرمیشن لینی ہوگی اور یہ کوٹ میں یہ کوٹ مہریج جو کر رہا ہے انڈیا میں پاکستان میں نیپال میں بگل آدیس میں کوٹ مہریج یہ صرف غلط ہے یہ ناجاز ہے وہ تو غیر مستی میں کافر لوگیں ان کا اپنا کام بنایا ہوا وہ تو کچھ بھی کام بناتے رکھتے اس میں ہم لوگ کیوں جائیں گے کہ چلو کوٹ اللہ آفار رہا گورنمنٹ نے کوٹ میں کہہ دیا کہ چلو آجا لڑکا نے کی راضی تو کیا کر لے آجا شادی کرا دیجی استغفراللہ استغفراللہ یہ تو کوئی تاجو والی بات نہیں ہے انڈیا میں اور جسے ملکوت یہاں تک ہے کہ اگر لڑکی آپس میں لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے اگر لڑکا لڑکا سے شادی کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ یہ علاوہ کرتا ہے استغفراللہ انہا لیلہ و انہا الہی راجو تو یہی نہیں انکرمنی نے کینیٹا میں امریکہ میں انگلینڈ میں ہر طرح یہ کانون بنا ہوئے کہ آپس میں عورت عورت سے شادی کرنا چاہے یا مرد مرد اگر شادی کرنا چاہے تو بھی وہ لوگ آپس میں کر سکتے ہیں یہ کوٹ کہتا ہے یہ کینیٹا میں سالوں سے یہ کانون آچالا لوگ شادی کرنے والے کرتے ہیں عورتیں اور آپس میں عورت سے کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ کہا مسلم عورتی بھی ایسے کریں گے کہا مسلم لڑکیاں بھی ایسے کریں گے اس کی باتوں پر چلیں گے یہ لوگ دیوانیاں نہیں کہلے گا نا شرم ہے نا غیرت ہے نا دین ہے نا دھرم ہے یہ لوگ تو دھریز ہوگے یہ تو کسی کو مننے والے نہیں ہیں تو منوانی جو دنینا آجا وہ کرتے اسے کرنے پر چلیں گے لہٰذا جو لڑکیاں بہنیں اللہ ان کو ہیدار دے جو کوٹ میریج کرتے بلکل غلط نا جاز ہے ہاں کسی سگر یہ کرتی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ استقبار کرے معافی مانگیں واپس جا مابا کے پاس مابا سے پریمشل لیں بات رکھے کہ نڑکا اچھا ٹھیک ہے ریزی ہو جائے تو ریزا مندی سے شادی شادی کرنا ہے مابا سے پریمشل لے کر کے بھاگ کر کے بھاگ کر کے جو کوٹ میریج ہے بلکل نا جاز ہے اگر کسی نے اس طرح سے شادی کیا بھاگ کر کے تو اس کے لئے ضروری کی وہ نکاح پھر سے کرنا ہے اس کو پھر سے نکاح پڑھانا ہوگا مہار ہوگا نکاح ہوگا گواہ ہوں گے ولی کی پریمشل ہوگی تو پھر سے اسے نکاح کرنا ہوگا شریع طور پر اسلامی طور پر پھر سے اسے نکاح کرنا ہوگا کیونکہ یہ ناجاز ہے خوٹ میریجی نکاح نہیں ہے وہ باقی نکاح ہے جب تک یہ لوگ آپس میں رہیں گے وہ زنا مانا جائے گا جب تک یہ لڑکا کے آپس میں ملیں گے ہم بس طریقہ نگے وہ زنا مانا جائے گا تو مسلم لڑکا کیسے پرداز کر سکتی وہ زنا کرے حرام پوری میں پڑے یہ بچے جو پیدا ہوگے اس کے ناجاز اولاد ہوں گے وہ حرامی اولاد ہوگی وہ ناجاز اولاد ہوگی ایک مسلم لڑکی ایک مسلم خاتھو کیسے پرداز کر سکتی ہے اس کے لئے میں ناجاز بچی کے پیدایش ہو وہ لوگ ناجاز طریقے سے آپس میں ملے حرام پوری کرے اور زنا کرے بدکاری کرے حرام پوری کرتے رہے اللہ کا ڈرہ خوف نہ ہو کب اللہ کا عذاب آجا ہے کہ اللہ کی طرف کو علامت اور پھٹکار آجا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ایک شنوڑہ دوسرے کیلئے حلال ہوتی ہے ایک جائز ہوتا ہے تو اس کے لئے شروع تکاہدہ قانون ہے اس کو اسلامی طور پر ہی حلال ہو سکتا ہے بس ورنہ کوئی لڑکا کسی کے لئے حلال ہے یہ سب حرام ہے حلال ہونے کے لئے اسلامی رولیت اس کو پرانا ہوگا یہ یہ گراستہ ہے بس فر اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے جس سے غلطی ہوگی وہ روئے کے لئے اللہ سے معافی مانگیں اور پھر سے نیا نکاح کریں اور آئندہ اس طرح کے غلطی کرنے کی کوشش نہ کریں